تو گائز السلام علیکم صبح کے بجرے ہیں چھے بہت تھنڈے تھنڈے پانی سے بزو بنانے کے بعد مجھے تھوڑا سا صبح صبح ہے کہ خالی پیٹ انسان کو پانی پینا چاہیے اور بہتر یہی ہے کہ تھوڑا گرم ہونا چاہیے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے خالی پیٹ کرم پانی پینے سے اور دوسری چیزیں بھی تو تھنڈ ہیں تو اور زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ کرم پانی ہی پیئے سو گائز میں ابھی پانی دھرم کر کے پی لیتا ہوں پھر ہم نماز پڑھنے جائیں گے تو پہلے میں پانی دھرم کر لیتا ہوں کیونکہ پانی پینا بہت ضروری ہے سو گائز ابھی ہو رہے ہیں صبح کے 6.45 اور میں فزر کی نماز پڑھ کر ابھی جسٹ نکلوں اور جا رہا ہوں اپنی روم کی طرف تو باقی کی چیزیں دہرے دہرے آپ کو ہر چیز اسٹے پڑھ دکھاتے ہیں سو ہی گائز ابھی بجھ رہے ہیں گیارہ اور میں جگ چکا ہوں اور جگنے کے بعد میں نے برش کیا فریش ہوا اور میں فریش ہونے کے بعد آپ یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں یہ میرا دوسری بار جگنا ہوا اس سے پہلے میں فزر کے نماز میں چک چکا تھا پھر میں نماز پڑھنے کے بعد آیا آکے وہی تھوڑی سی ویڈیو جو کی آپ کو شوٹ کر کے راستے کا دکھایا پھر آکے ماں کے بھیجے ہوئے ستتو جو کی شاید آپ لانتے ہوئے تو ستتو کو میں نے گھول کر اسے ایک کلاس پی لیا اور ستتو پینے کے بعد پھر میں فون چلا رہا تھا اور فون چلا تے چلا تے مجھے نیکتا گئی اور میں سونے کی ویڈیو شوٹ کر کے دکھاؤں لیکھ بورن ٹائپ لگتا ہے مجھے سو میں سونے کی ویڈیو نہیں دکھایا میں سو گیا اور میں سو گیا تھا 7.45 تک اور میں جگ گیا 10 10 o'clock سو 10 o'clock جگنے کے بعد میں فریش ہوا ساری چیزیں برش وغیرہ کر کے اور اپنے کپرے وغیرہ پہن لیا ہوں سو پہننے کے بعد اب میں سوٹ کر رہا ہوں بکوز آپ لوگ کو دیکھتے ہوں گے کہ گائیز میں جب چکا ہوں گائیز میں ابھی برش کر رہا ہوں سو یہی سچ یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو آپ پہلے سے ساری چیزیں دیکھی چکے ہوں اور میں کوئی نیا نہیں ہوں سو مجھے اچھا نہیں لگا بکوز اور دوسری چیز کہ وہ جو آپ لوگ ان کو دیکھتے ہیں وہ اسکریپٹڈ ہی ہوتی ہے ایکچول میں ریال نہیں ہوتی وہ جگے پہلے اپنی ساری چیزیں کر لیتے ہیں اور پھر سے وہ سوتے ہیں جا کر اور اپنے بالوں کو تھوڑا سا خراب کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو لگے کی وہ ابھی جگے ہیں میں اس ٹائپ کا کوئی بورنگ کام نہیں کر رہا بکوز مجھے وہ چیز بورنگ لگتی ہے یہ ہمارا روم ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے میں ابھی روم کو بھی دکھاؤں گا میں ابھی کچن میں ہوں بکوز میں کچن میں آکے مجھے کیا ابھی کھانا بنانا ہے سو کھانا کیا بنے گا اور کیا چیزیں ہیں کیا چیزیں نہیں ہیں تو وہ میں سب سے پہلے تو ایکسپلور کروں گا دیکھوں گا کیا نہیں ہے کیا ہے تو میں سوچ رہا ہوں آج سنڈے ہے اور آج میں فری ہوں کھانا اچھا کھاتے ہیں باقی کھانا تو اچھا کھاتے ہیں لیکن آج تھوڑا پھر سے اچھا بنانے کا منہ ہے تو میں سوچ رہا ہوں چکن بناؤں سو گائز ریٹی ٹو گو and wait and watch سو گائز سب سے پہلے میں آپ کو کچھن دکھانا چاہتا ہوں اور یہ ہمارا کچھن ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ سارے چیزیں بہت کندی پڑی ہوئی ہیں جیسے ویسے ہی رکھی ہوئی ہیں رات میں ہم نے خانہ بنایا تھا اور ہم نے کلین نہیں کیا تھا ابھی میں نے دیکھا تو مجھے پانی بھی لانا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا بیسل اور یہاں پہ جو آپ کو دیکھ رہی ہے یہ والی رو یہ میرے دوست کی ہے جو کہ ابھی گھر جا چکا ہے اور اس لئے اس میں تلہ لگا ہوا ہے اور یہ والا واش روم ہے جو کہ میں اندر سے تو بلکل نہیں دکھانے والا اور یہ میرا روم ہے جس میں ہم تین لوگ رہتے ہیں اور یہ ہمارا مین گیٹ میں دکھاتا ہوں تو یہ میرا روم اور یہ جو دکھ رہا ہے یہ میرا بیڈ ہے اور میں جا رہا ہوں پانی لانے کے لئے جو کہ پانی پلانٹ یہاں پہ ہے اور یہ میں یہاں سے لوں گا پانی لینے کے بعد میں جاؤں گا سامان لانے جیسا کی میں سوچ رہا ہوں اس دکان سے جو ہمیشہ یہی سے لیتا ہوں تو یہاں سے میں سامان خرید ہوں گا اور اس کے بعد روم پہ تو یہ میں نے سامان خرید لیا ہے اور اب میں سیدھا اسے بناوں گا کیا میں سامان خرید لیا ہے ہاں پہلیچا سامان خرید ہوں ہاں پہلو تو روم کھلو ہاں تکیس ایسا چاہیے لیتا ہوں اور میرا دھانا بس ریڈی ہونے ہی والا ہے کلاو بن چکے ہیں جو کہ میں نے مطر کلاو بنایا ہے اور چکن جیسا کیوں میں نے دکھایا تو ابھی ایک سیکنڈ تو یہ چکن ابھی ہمارا ریڈی ہو رہا ہے ابھی اجان ہوئی گئی ہے تو ابھی کھانا ریڈی ہوگا اور ہم نماز پڑھ گئیں گے کھائیں گے مزے سے سو ہی گائز ابھی ٹائم ہو رہا ہے ون فورٹی فائب اور ہم زہر کا نماز پڑھ گے آ چکے ہیں اور ہمارا کھانا بھی ریڈی ہے تو پہلے ہم کھانا سیکھ کر لیتے ہیں تو کھانا تو ریڈی ہو چکا تھا اور میں جیار تھا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اب ہم کھانا نکھا لیں گے اور کھانا کھائیں گے یہ مطر کلاو جو کہ بہت ہی لازیز بنا ہے مغرب کے نماز کے بعد ہم چلے چائے پینے اور یہ ہے نگوری ٹی پوائنٹ اور ہم یہاں پہ پہلے چائے پینے کیا کہنا چاہتے ہیں چائے کیسا لگ رہا چائے کیسا لگ رہا آپ تو موٹے ہو گئے اور دیرے دیرے آپ موٹے ہوتے جا رہے ہیں چائے لگ رہا کیسے کھائیں گے کیسے کھائیں گے ہمارے مہتا بھائی آئے تھے ہمارے مہتا بھائی آئے تھے ہمارے ہمارے مہتا بھوڑھ نالے میں بھوڑھن تو اس کو آپ لوگ چا کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں کھانے سے مطلب ہے کھائی اور اس کی خاتے کھاتے تھوڑا سا انٹریو ہو جاتا ہے ہم لوگوں تو میتاب بھائی ابھی تو ہم لوگ کا ایک پڑھاو کمپلیٹ ہوا ہے تو ابھی آپ بتائیے ہم کو آگے کیا کرنا پڑھائی کنٹینیو رکھنا ہے یا جاب ابھی تو پڑھائی کنٹینیو رکھنا ہے میرا پلین یہ ہے کہ میں جاب کرتے کرتے اپنی پڑھائی کنٹینیو رکھنا چاہتا ہوں آپ لوگ کمنٹ میں جو بھی بتائیں گے موٹ تو میرا آپ نے حساب سے ہی چلے گا کھر کمنٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ بتا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو اجازت ہے آپ کی آپ کا مان نسمان ہوگا جو بھی ہوگا لیکن ہوگا کچھ تو ہوگا گانا بند کرتے ہیں تو کوپی رائنٹ مار دے گا بھائی آجاو گسہ ہو گیا کہ بھائی نا یہ ہمارے افان بھائی پڑھے گسے میں ہے بول رہے ہم ایک لگمہ نہیں کھا سکتے ہیں ایک نیوالہ نہیں لیں گے آئی آئی افان سے افان سے آئی آئی کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں تو ابھی نہیں کھائیے گا گسے میں ابھی ہوں ڈیسپریشن میں ہے کیا آپ ڈیسپریشن میں ہے رو رہے کا ہے آپ پیاز کم کٹا کیجئے سو گائیز میں زہر کے نماز کے بعد میں کھانا کھانا کھانے کے بعد پھر میں تھوڑا سا آرام کیا تھا اور سو گیا تھا پھر وہ جگنے کے بعد پھر اثر کا ٹائم ہو گیا تھا تو اثر کا نماز پڑھ کے پھر ہم لوگ ایک میرے دوست کا انٹرویو تھا تو میں اس کے ساتھ چلا گیا تھا پھر ہم آئے تھے مغرب کے ٹائم اور مغرب کا نماز پڑھنے کے بعد تو ہم لوگ کہتے ہیں چائے پینے کے لیے تو باقی کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہی ہوگی اس کے بعد ہم روم پہ آئے پھر ایک اور دوست کے پاس ہم چلے گئے تھے اور جو ابھی مہتاب بھائی تو پھر ہم لوگ سارے لوگ روم پہ آئے اور روم پہ آکے بہت ساری باتیں کریں عشاء کا ٹائم ہوا تھا اور عشاء کا نماز پڑھ کے میں فری ہو گیا ہوں اور اس کے بعد ابھی ہمارا کھانا جو کی افوان بھائی بنا رہا ہے تو ابھی کھانا بن رہا ہے اس کے بعد ہم کھائیں گے اور یہ تھا میرا پورا دن باقی میں جو اثر کے زور کے بعد کھانا کھا کے سو گیا تھا تو میرا ڈیلی کا جو روٹین ہے تو وہ ڈیلی کے روٹین میں سونا نہیں ہے ڈیلی کے روٹین میں میں کھانا کھانے کے بعد نکل جاتا ہوں ٹیوشن پڑھانے کے لیے ٹیوشن پڑھا کے میں اپروکس ایٹ پی ایم تک رات میں فری ہوتا ہوں تو سیدھا نماز اس کے بعد کھانا بانتا ہے ہم لوگ کھاتے ہیں اور اس طرح سے ابھی میں فری ہوتا ہوں تو اب میں تھوڑا سا اسٹیڈی کروں گا اور کچھ کچھ چیزیں جو کہ ابھی مجھے میرا کورس کمپلیٹ ہوا ہے جاپ کے لیے پریپیر کرنا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ بہت پڑھائی کرنا ہے مجھے تو یہی سب تھا باقی یوٹیوب کے بارے میں بھی کچھ سوچنا ہے کیونکہ میں بہت ٹائم سے چینل سمجھئے کہ میرا چینل ڈیڈ ہو چکا ہے اور مجھے اپنے چینل کو ریکاور کرنا ہے 31st ڈیسیمبر یہ ویڈیو کل میں اپلوڈ کروں گا 1st جینوری کو میں کوشش کروں گا and guys keep support me and like my video share my video and comment ضرور کریں اور ہمیں ضرور بتائیں اور جو میں نے آج مطر پلا اور چکن بنایا تھا سو وہ کیسا تھا دیکھ کے آپ لوگ کو کیسا لگا اگر آپ لوگ کو اس کی ریسیپی چاہیے تو میں بنا کے کسی دن پھر سے اس کو بنا دوں گا اور آپ لوگ کو دکھاؤں گا کیسے میں نے بنایا تھا بہت ہی امدہ بنا تھا کھا کے بلکل مزا آ گیا اور اپنے ہاتھوں پہ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے اتنا اچھا بنایا ماشاءاللہ سو گائز آج کا ویڈیو یہیں تک رہے گا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں نشاءاللہ نیسٹ ویک نیکس سنڈے سنڈے نہیں تو منڈے ضرور میں اپلوڈ کروں گا ویڈیو سو گائز ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے تا تا بائے بائے سو گائز ملتے ہیں